بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب تو یہاں پر بن رہے ہیں چینے بھٹوڑے افتکاری کے لیے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے میدہ تو اس کے لیے میں نے ون کجی میدہ لیا ہے ون کج سے کم ہی ہوگا تھوڑا سے میں نے بچا لیا تھا تو ویسے میں نے زیادہ گونتا تھا کیونکہ نیکسٹے پھر بچوں نے پیزا وغیرہ کھانا ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے بھی میں یہ بچا لیتا ہوں تو میں اسی دو سے سارا کچھ ہی بنا لیتا ہوں نان بھی پیزا بھی اور بٹوڑے بھی سارا کچھ تو ابھی بس میں نے میدہ ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے ڈال دی ہیں دو چمچ جو ہے دو ٹیبل سپون اس کے نمک کے اور ساتھ ہی پھر میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون اس میں چینی ڈالوں گی اور یوگر ڈالوں گی دو چمچ اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی اسٹ اور اس کو نرم جو ہے وہ گرم نرم پانی کے ساتھ اس کو گوند لینا ہے نرم سا اس کا جو ہے وہ ہم نے ڈو تیار کر لینی ہے تو اب یہ اس میں میں ایسٹ شامل کریوں تو اس کے بعد اس کو اچھا سا گوند کے سوفٹ سا تو ہم اس کو رکھ دیں گے آئل لگا کے اس کو رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو پھر جب میں ساتھ چنے بنا رہی ہو تو میں اس کو ساتھ ہی رکھ دیتا ہوں تو اس کو ہیٹ جاتی رہتی ہے نا تو جو ہے وہ اچھا سا رائز ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی میں نے دو چمچ اس میں اوئل ڈال دیا دو ٹی سپون تو اوئل ڈال کے اس کو اچھا سا بس میں نے گوند دینا اب تو اس کو میں گوند کے رفزہ رکھ دیتی ہوں پھر دس منر بعد اس کو پھر دوبارہ سے میں جو ہے وہ گونتی ہوں تاکہ سوفٹ اس کی جو ہے وہ بن جائے ڈو تیار ہو جائے تو یہ بس سوفٹ ہو گئی ہے ڈو دس منر کے بعد اس کو دوبارہ گوند دیا تھا میں نے اور اب اس کو بس میں کور کر کے رکھتوں گی رائز ہونے کے لیے اور ساتھ میں اپنے جو ہے وہ چنوں کی تیاری کروں گی اور ساتھ ساتھ پھر عریشہ کے لیے جو ہے وہ رولز بنا رہی تھی میں رولز جو ہے وہ عریشہ کے ہتم ہو گئے تھے تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ تیاری کر رہی تھی رولز کی بھی اس کے لیے میں نے چکن میں بس آدھا چمر جو ہے وہ تکم سارا ڈال کے تو اس کو میں نے پکا لیا تھا تو تھوڑی سی بلیک پر ڈالی تھی اور نمک جو ہے وہ میں نے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا تھا تو ساتھ ساتھ رولز بھی بن رہی ہے ساتھ ساتھ کیونکہ صرف وہ چنے بھٹوڑے ہی بنانے تھے تو وہ اور کوئی اتنا کام رہی تھا نہ پکوڑے نہ کچھ اور تو پھر میں نے کہا جو رولز بھی آج ہی ریشہ کے میں آ لیتے ہوں تو ساتھ ہی چنوں کے لیے میں نے دو ٹن لیا ہے چنوں کے بوائلڈ جو ہوتے ہیں ٹن والے اور ساتھ مسور کی میں نے دال لی ہے آدھی پیالی دال ہوگی آدھی پیالی سے تھوڑی سی کم ہے تو اب بس میں چنیں ڈالوں گی اس میں اور جو ہے وہ سپائسس سارے ایڈ کروں گی دو چمچ جو ہے وہ مرچوں کے ڈالے ہیں میں نے کیونکہ چنیں زیادہ تھے تو میں نے جو ہے وہ دو ٹی سپون جو ہے سورک مرچوں کے ڈالے ہیں اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچ ڈال دی ہے نمک ڈالا ہزبی زائی کا اور ہلدی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالی بس ان کو میں اچھا سا مکس کر کے اب اس میں پانی ڈالوں گی اور اس کو جو ہے وہ گلنے کے لیے میں لگ دوں گی چلے تو گلے ہی ہوتے صرف دال کو ہی تھوڑا سا جو ہے وہ سوفٹ کرنا ہوتا ہے تو دال بھی گل جاتی لیکن گیا کہ تین والے چلے جو ہوتے ہیں وہ ہلوان ہی ہوتے حالانکہ پہلے بھی بہت اچھے سوفٹ ہوتے ہیں لیکن کو دوبارہ بھی پکاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہوں تو اب بس یہ چکن جو ہے وہ میں نے کر لیا اس کو اس کی کانٹے کے مت سے جو ہے وڈیشا رشا اس کو کر لیا اور اب بس میں اس کی فلنگ کروں گی جو ہے جو ہے وہ تقریباً ففٹی سیونٹی پرسنٹ رائز ہو چکا ہے ابھی اور رائز ہو گا یہ تو بس چنے بھی جو ہے وہ گل چکے ہیں تو اب اس کو میں بس اچھا سا مکس کروں گی اور اس کے بعد پھر جنو کا اچھا سا بلیک کلر لانے کے لیے میں تھوڑا سا کیوا بناتی ہوں پانی میں تھوڑا سی پتی ڈال کے تو ایک منٹ کے لیے میں اس کو مایکرو ویف کر لیتی ہوں تو اچھا سا کلر نکالا تھا پتی کا تو ابھی بس میں نے ایڈ کر دیا اس میں چائے پتی بھی اور ساتھ سے پھر اس میں میں ڈال دوں گی ہاف تی سپون سے تھوڑا سا کم جو ہے وہ سوڈا جو ہوتا ہے بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے بیکنگ سوڈا میں ڈالتی ہوں تو وہ ڈالوں گے اس سے جو ہے بزاری ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھا مازی والا اور یہی سیم چنیں جو ہیں وہ سموسوں کے ساتھ بناتی ہوں میں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں سموسے کے ساتھ بھی یہ چنیں اور ساتھی رول بھی میں نے فل کر کے سارے اس میں فلنگ کر کے رکھتی ہے اور ساتھ جو لبازمات ہیں پر دھوروں کے اچار ہی ہوتا ہے اور مسٹ اچار تو مسٹ ہوتا ہے اور ساتھ پیاز بھی مسٹ ہوتا ہے اور سیلرڈ میں نے ویسے ہی رکھ لیا تھا ساتھ تو بس یہ دیکھی یہ بھی اچھا سا فل رائز ہو چکا ہے اور اب اس کے میں پیڑے بنا کے تو بس افتار سے دس منٹ پہلے میں نے ان کو فرائے کر لیتے کیونکہ یہ بالکل بھی ٹائم نہیں لیتے فرائے ہونے میں تو یہ اس کے میں نے جتے مجھے چاہیے تھے ان میں نے پیڑے بنا لیا تو بچوں کے لیے بنایا تھے لیکن دونوں بچے سو چکے تھے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ باد میں اٹھ کے کھائے تھے تو ابھی بس آئل اس کے لیے ہوتا ہے کہ میں اس کو بیڑن کے ساتھ نہیں کرتی زیادہ سا آئل لگا کے تو ہاتھوں کے ساتھ ہی اچھا سا جو ہے نا وہ ہودی بس بڑے ہوتے جاتے ہاتھ سے کرتے جائے نا تھپ تھپ تو ہودی بڑے ہو جاتے تو ابھی بس یہ میں گرم تھیل میں اس کو کہلے ہوں سوائے تو اس کو پکنے میں بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا مجھے لگتا بیس سیکنڈ میں دس بیس سیکنڈ میں ہی جو ہے نا بھٹورہ تیار ہو جاتا ہے ویسے اس کی جو ہوتی ہے جو بھٹورے کی موٹائی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پوری سے تھوڑی سی موٹی رکھنے چاہیے میں نے ایک بہت ہی باریک جو دیا تو ہزبن کہتے تم نے تو مجھے بھٹورے بولا تو تم یہ کیا بنا رہے میں نے کہا نہیں وہ زیادہ باریک ہو گیا اس لئے آپ کو پوری لگ رہی ہے پھر اس کے بعد میں تھوڑے سا میں نے اس کو موٹا رکھتا تو یہ ہو گئے ہیں ہمارے بھٹورے تیار تو بچے بھی ابھی تک سو رہے تھے تو ہم لوگ نے پھر دونوں نے اکیلے جو ہے وہ افتار کی بچے جو ساتھ تو پھر مزہ آتا ہے افتار کبھی وہ بھی کھاتے ہیں تو پھر اچھا لگتا ہے تو ابھی بس یہ میں کھا رہی ہوں ساتھ اچار لیا ہے ساتھ پیاز ہیں اس کے بعد پھر میں نے سیری کے لیے جو ہے وہ علو کیمی کا سالن بنایا تھا تو میں نے کڑائی میں بسنا فٹا فٹ سے بنا لیا تھا تو ویسے تو کیما میں زیادہ تر پریشر ککر میں بناتی ہوں لیکن میں نے کہا کون پریشر ککر نکالے پھر اس کو بعد میں دونا پڑے گا تو کڑائی فٹا فٹ سے دول جاتی ہے بلکہ اسی میں رہنے دیا تھا میں نے اسی میں سیری کے ٹائم گرم کر کے تو ہم نے کھا لیا تھا اور جو دھنیا ہوتا ہے وہ میں اینٹ پہ ڈالتی ہوں جب ہم نے کھانا ہوتا ہے جب ہم نے سیری کرنی ہوتی ہے تو ہری مرچ ڈال دی تھی اور بس اچھا سا علو کیمی کا سالن تیار ہو میں رات کو سیری کے ساری تیاری ختم کر کے سوتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ صبح کے ٹائم مجھے کچھ بھی نہیں مچھ ہوتا صرف ڈوٹے ہیں بناتی ہوں میں کیونکہ آٹا گونتا ہے کچھ لوگ ہوتا ہے کہ آٹا بھی سیری کے ٹائم میں گونتا ہے لیکن میں سارا کچھ ریڈی کر کے رات کو رکھتی ہوں تاکہ صبح آسانی سے فٹا فٹ بن جائے سب کچھ تو ابھی یہ ہے افتار کا ٹائم تو کچھ ایکسٹرا خاص وہی ساری سیم چیزیں تھیں بس یہ ایک تھوڑی سی نئی تھی چیز تو یہ میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لی تو یہ میں بنا رہی ہوں پیزا برگر برگر کا پیزا جو بھی سمجھ لیں تو اس میں میں نے برگر کے دو برگر ہیں ان کے چار میں نے کیا ہے ہاف ہاف اور اس پہ میں نے لگا دی ہے پیزا سوس اور چکن جو ہے وہ لگایا ہے وہی ٹکے مسالے والا جو ہوتا چکن وہی لگایا ہے میں نے اس کے اوپر تو اس کے بعد پھر اوپر ڈال دوں گی موزریلا چیز یہ جو ایک سیمپل ہے یہ ارسل کا ارسل چکن وغیرہ کچھ نہیں کھاتا پھر وہ جو دوسرے والا وہ ریشہ کا ریشہ ویڈیٹیبلز نہیں کھاتی یہ جو دو ہیں یہ میرے اور جو ہے وہ میرا ہزمن کا ایک تو اس کے اوپر پھر میں نے ڈالا ہے آنین ڈالا ہے اور ہری ملچ ڈالی ہے اور پھر ڈالے ہیں میں نے کیپسکم تھوڑا سا اور ان کو میں اچھا سا کر لوں گی وہ کیا کہتے ہیں بیک کر لوں گی بلکل جب پانچ دس منٹ رہ گئے تھے تب میں نے بیک کیا تھا کیونکہ صرف چیزی میلٹ کرنی تھی باقی سب کچھ پکوا تھا اور یہ ساتھ بچوں کے لیے بنائے ہیں آلو کے قتلے تو یہاں پہ ہوڑی ہماری افتار تو ملتیم آپ کو نیکس ٹائم ٹیک کیر اللہ حافظ